جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا یہی کانگریس پارٹی کے کمالات جو ایکس چیف منسٹر ہے مدیہ پردیش کرو نے کہا کہ میں اپنی طرف سے چاندی کے اینٹیں دوں گا یہی کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں جب انلاففل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل آیا گیا تھا کانگریس پارٹی نے امید شاہ کی تائید کی جس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایکٹیو ایک حرکیاتی ایمیلے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین کے خلاف جو امیدوار ہیں ڈی ایم کے لیٹ آلائنس کے اور وہ امیدوار بھی آپ کے سامنے ہیں اور وکیل بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے یقین ہے کہ جب آپ وکیل کی محنت کو جستجو کو اس کی طبق کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ منلس اتحاد المسلمین کی تائید کریں گے میں آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا اور یہی وانیم باڑی میں بہت کم پولیٹیکل لیڈرز عوام کے درمیان میں آ کر عوام کی تکلیف کو سمجھ رہے تھے لوگ کرونا سے ڈر رہے تھے ایسے دور میں جناب وکیل صاحب نے اپنے آپ کو عوام کے درمیان میں رکھا اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا کوویٹ سے تو ان کی لاش ان کے گھر والوں تو پہنچانا ان کی تطبیر کا انتظام کرانا کئی ایسے لوگ جو یہاں پر فز گئے تھے لیبررز تھے ان کو وکیل صاحب نے مدد کی اور اس وقت جب آپ کو ضرورت تھی آپ کو حمد دلانے کی آپ کو مدد کرنے کی جب لوگ ڈاؤن میں کرونا اپنے روچ پر تھا تو اگر کوئی غریب عوام کے درمیان میں رہ رہا تھا تو منلس اتحاد المسلمین تھی آج الیکشن کا دور ہے اوٹ مانگنے کے لیے بہت سے لوگ بہت سی پارٹیاں آ رہی ہیں آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا آپ کو یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے مدد مقابل جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں میں راس مسلم لیگ پر تنقید کر رہا ہوں بلکہ تنقید حقیقت پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں مسلم لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کانگریس پارٹی کے ساتھ الائنس میں ہیں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا یہی کانگریس پارٹی کے کمل لات جو ایکس ٹی فنسٹر ہے مدیہ پردیش کرو نے کہا کہ میں اپنی طرف سے چاندی کے اینٹیں دوں گا مسلم لیگ کا اس پر کیا موقف ہے جب ججمنٹ آیا تو کانگریس پارٹی نے اس کا ویلکم کیا مسلم لیگ کا اس پر کیا موقف ہے یہی کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں جب انلاففل ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا بل آیا گیا تھا کانگریس پارٹی نے امید شاہ کی تائید کی مدلس اتحاد المسلمین نے اس کو پوست کیا میری تخریر آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے دو ہزار آٹھ میں بھی جب کانگریس کی یو پی اے حکومت تھی چیدان برم نے یو پی اے کا بل آیا تو میں نے اس وقت بھی اس کا پوست کیا تھا اس کے خلاف اوٹ دیا تھا ڈیویجن کا مطالبہ کیا دو ہزار انیس میں جب اس کو اور سٹینجنٹ سختیاں اس میں تبدیلیں لائی گئیں میں نے ڈیویجن کا مطالبہ کیا اسی ٹامل نادو سے آپ نے 38 ایمپیز ڈی ایمکے لیٹ آلائنس کو دیئے تھے جب یو اے پی اے کے بل پر میں نے ووٹنگ کا ڈیمانڈ کیا مجھے صرف چھے اوٹ ملے کوئی ڈی ایمکے کانگریس کا ایمپی اوٹ نہیں دیا یہ کوئی ٹامل نادو کا اسمبلی کا الیکشن نہیں تھا کہ منیلس کی مقالفت کریں گے مگر اس وقت کوئی اوٹ نہیں دیئے پوچھ یہ سوال کرئے ڈی ایمکے سے آپ تم کیوں نہیں ریجسٹر کرائے اپنے اوٹ کو جب این آئی اے قابل آیا میں اپوس کیا بی بی ہن کا ڈیمانڈ کیا اس وقت بھی ڈی ایمکے اور کانگریس پاٹی نے ساتھ نہیں دیا ٹپل تلاک کا قانون آیا میں نے ڈیویزن کا مطالبہ کیا کہاں تھے ڈی ایمکے کے لوگ واک آؤٹ کر کے چلے گئے ٹپل تلاک کا بل کا ڈیویزن کا مطالبہ کیا کانگریس پاٹی ساتھ نہیں دیتی ہے سی ڈبل اے کا قانون آیا ڈیویزن کا مطالبہ کیا پھر غیب آخر یہ کونسی پالیسی ہے ڈی ایمکے کی کانگریس کے اور مسلم لیگ کی آخر کیا چیز ہے کہ آپ ایک ڈراما کرتے ہیں وہ ایک ڈراما کرتے ہیں اور تینوں کے تینوں پیارے مل کر وانی امبادی میں منلس اتحاد المسلمین کے خلاف الیکشن لڑنے آتے ہیں یہ ان کا اصلی چہرہ ہے اور جو لوگ آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایمکے کو اور دینا ہے سٹلرزم کے لیے میں آپ سے صرف دو بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کیونکہ ایک اور جل سے میں جانا ہے ڈی ایمکے اے ڈی ایمکے دودھ کے دھولے میں نہیں ہے ایک ہمام میں دونوں ننگے ہیں کئی سے ننگے بتاتو میں آپ کو اپرل تیس دو ہزار دو آپ لوگ سوا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو یہی ڈی ایمکے نے نریندر موڈی چیف منسٹر تھے گجرات کے اٹل بیہاری باجپائی ملک کے وزیر آزم تھے ڈی ایمکے نے لوگ سوا میں جو موشن لیا گیا تھا اس کی سپورٹ میں اوٹ دیا سلطان صلاح الدین اویسی منلس کے سابقہ صدر میرے مرہوم والد نے بے پاک طریقے سے مقارفت کی اور اوٹ دیا بتاؤ مسلم لیگ والو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ان کا ساتھ دیا اے ڈی ایمکے بھی ساتھ دیا اور ساتھ ہے اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سیکلرزم کے نام پر جتنا دھوکہ بھارت کے مسلم مائنورٹیز سے تمام سیکلر پارٹیز دیئے شاید ہی کسی نے دیا ہوگا الیکشن آتا ہے ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دے سیکلرزم کو بچا لو بی جے پی کو ہرانا ہے یقیناً بی جے پی کو ہم مقابلہ کر رہے ہیں کون مقابلہ کر رہا بی جے پی سے ساٹھ سال سے جنسن سے آر ایس ایس سے کہہ تو مقابلہ کر رہے ہم مقابلہ کر رہے کس کی مسجد کو شہید کیا گیا ہماری ہے تمہاری کس کی مسجد پر آج وہاں پر ہماری مسجد نہیں ہے کس کا سینہ جلتا ہے ہم کو تکلیف ہے کس کا فسادات میں گھر جلتا ہے ہمارا گھر جلتا ہے کس کے بچے جیلوں میں زندگی ان کی جوانی برداد ہو جاتی ہے کس کے ہمارے بچے آپ ہم کو مت سکھاؤ میں آپ سیوانی باری کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ خوف کی بنیاد پر ڈر کی بنیاد پر آپ نہ مجھے اوٹ دو نہ وکیل کو اوٹ دو نہ کسی کو دو امید پر اوٹ دو آپ بے خوف ہو کر منلس اتحاد المسلمین کو اوٹ دیجئے یہاں سے آپ کا ملے کا میاں ہوگا یہ مندرس کا ملے ہوگا وانی امباری کا ملے ہوگا مسلم لیگ کا ملے ڈی امکے کی غلامی کرنا پڑے گا اسٹیلن کی غلامی کرنا پڑے گا اور ڈی امکے ماضی میں بی جے پی کا ساتھ دے چکی ہے وکیل کامیاب ہوگا تو وانی امباری کے غریبوں کی کامیابی ہوگی وکیل کامیاب ہوگا تو آپ کے دل کے جذبات کی ترجمانی کامل ناڈو کے ساملی میں ہوگی لوگ بولیں گے اور اگر ایک امیلے جیتے گا تو کیا کرے گا میں ان کو جواب دے رہا ہوں بھارت کے لوگ سبا میں پانچ پائی فارٹی ٹو ایمپیز میں مدلس اتحاد المسلمین کے دو ایمپی ہیں اور اللہ کا فضل ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلِ دل کی دعائیں ہیں غریبوں کی دعائیں اور ساتھ ہیں کہ جب یہ آپ کے دو دیوانے چہوہ صدود دین اویسی انجاز جلیل ہو جب لوگ سبا میں کھڑے ہو جاتے تو پی جے پی کے ساتھ تین سو کے ساتھ کانگریس کے پچاس بھی پریشان ہو جاتے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں یہ وکیل ایک وکیل جیت کر جائے گا تو ٹیمال لادو کا کوئی بھی مکہ منتری چیف پینسٹر ہوگا وہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرے گا وہ نہ صرف بانیم باری کے لیے لڑے گا بلکہ ٹیمال لادو کے دلیٹوں کے لیے ٹیمال لادو کے بینک وٹ کلاس کے لگوں کے لیے ٹیمال لادو کے ہمارے ویجے کانگ کے چہنے والوں کے لیے ٹی ٹی دینہ کرن کے لیے ان سب کے لیے کا آواز بنے گا آج ٹیمال لادو کی سیاست میں آپ کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے ورنہ جو ڈی ایم کے ڈی ایم کے سے جیت کے جاتے یہ زبان کے گونگے ہو جاتے آج کے اندھے ہو جاتے کچھ حرکت نہیں کر سکتے جو جریم کو ان کے علائنس کے مطابق چلنا پڑے گا اگر آج آپ یہاں سے وکیل کو کامیاب کریں گے تو میں بھی وکیل کو نہیں بول کے بولوں گا یہ مت بولو وہ مت بولو بلکہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وکیل آپ کے جذبات کی ترجوانی کرے گا وانیم باڑی کے لیے لڑے گا دیوانہ لڑے گا اور ایسے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے یہ ساتھ سال سے اخل من جیت کے جارے اپنے آپ کو اخل من بولتے مگر دل ان کا ڈرتے رہتا کیا سیلن ڈرتے کی کیا بولتے کی اے ڈی ایم کے والے کیا بولتے کی ارے کسی سے نہیں ڈرنا ہے نہ صدود دین اویسی سے ڈرنا ہے نہ سیلن سے ڈرنا ہے نہ موڈی سے ڈرنا ہے نہ راہول سے ڈرنا ہے بس صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور غریبوں کے بنا ہے یہ مدلس ہے قحادر مسلمین کا پیغام ہے اسی لئے میری آپ سے اپیل ہے کہ بے خوف ہو کر چھے تاریخ کے دن نکل کر پتن کے نشان پر بٹن دبا کر ایک نئی حصی کی ریٹ کریے ٹیون لادو کے پولیٹس میں وانیم باری کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں سے آپ اپنے امیدوار کو کامیاب کریے مجھے اجازت دیجئے ایک اور جلسے میں مجھے اجازت دیجئے